جتنے الزامات لگے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس کو ایک مہینہ ہو گیا ہم نے دائر کیے ہوئے ایک مہینے کے اندر بھی وہ اپنے جوابات ملک اور قوم کے ساتھ کسی غیر ملکی ایجنڈے کے دید کھیل رہے ہیں ان کا کل کا بیان آپ کے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب میں بس ہو گیا میرے پاس اب کچھ نہیں ہے جو اخباری تراشے میرے پاس تھے میں نے پیش کر دیئے ہیں جو کٹنگ تھی ہم نے پیش کر دیئے ہیں کیا پدی اور پدی کا شوربہ یعنی عمران خان اور خونی انقلاب جو دو لاتیاں نہیں کھا سکا دو آسوگیس کے شیل نہیں کھا سکا اپنے کارکنوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ایجمنسیشن کی وہ کہہ رہا ہے کہ میں خونی انقلاب کی طرف جاؤں گا میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا شخص جس کا ماضی داغدار ہے اخلاقیات کے حوالے سے بھی اور فانانشل کرپشن کے حوالے سے بھی عمران خان فانانشلی کرپٹ ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس نے جو غیر ملکی امداد لی ہے تیس کروڑ روپیا اس کے اندر بہت سارے ایسے غیر ملکی لوگ ایجنٹ شامل ہیں جو پاکستان کو عدم استحقام کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں تو میرا بس یہی مقصد تھا آپ کے ساتھ بات کرنے کا کہ میں اس کو ایکسپوز کروں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کا اندر جو ہے جو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا ایکسپوز کیا جائے گا یعنی ان کے اندر جتنی چیزیں جتنی گندگی عمران خان کی ہے وہ ساری وہ فانانشل ہو یا مورل ہو ان سب کو انشاءاللہ میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اس ملک اور قوم کے لیے جن کا ساڑھے تین سال سے انہوں نے وقت ضائع کیا ہے اس چیز کو ہم مدنظر رکھ کر انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آج دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں جانگیر ترین صاحب کی طرف سے جو اور پھر دوسری بات کہ جانگیر ترین صاحب کے ایسی سی پی نے جواب جمع کروایا ہے اس میں ایسی سی پی نے کہہ دیا ہے کہ جانگیر ترین نے غیر قانونی شیئر جو ہے وہ خریدے ہیں اور اس کے بعد سات کروڑ کچھ روپے جو ہیں لاکھوں روپے جو ہیں وہ اس نے جرمانے کی صورت میں جمع کروایا اس وقت صدا جو تھی تین سال تھی اور یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو میں نے پڈیشن دائر کی ہے اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر میں عمران خان کی مالی کرپشن اگر انویسٹیگیٹ ہوتی ہے اس کو ثابت نہ کر سکا تو میں ان سے بھی اور پوری قوم سے معافی مانگوں گا اور یہ آج پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے اندر عمران خان کو تاریخ کے علاوہ کچھ نہیں سوج رہا یعنی میں کہتا ہوں ہم پہ الزامات لگے ہم نے دنوں میں نہیں سیکنڈوں میں نہیں منٹوں میں اس کا جواب دیا اور آج ایک شخص پرائمنس یہ یاد رکھے پوری قوم کہ وزیراعظم کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے اور آج ہم نے ڈریکٹ جو عمران خان کے اوپر اور جانگیر ترین کے خلاف الزامات لگائے تھے کسی کا جواب نہیں آیا یہ قوم دیکھ لیں کہ یہ ملک اور قوم کے علیے کتنے نقصان دے لوگ ہیں اور کتنا سکون تھا تین دن تین دن ایک راولپنڈی کا بناسی ٹھک اور ایک یہ کوارہ آوارہ یہ شخص جب پاکستان سے باہر تھے پاکستان میں سکون تھا اور جو ہی پاکستان میں آمد ہوئی ہے انہوں نے ایک شگل ملا یعنی ایکسسائز کرتے ہو کرتے ٹریک شوٹ پہن لیتا ہے اور آکے کہتا ہے جی ملک اور قوم کیلئے یہ کیسا لیڈر ہے جو تیتر بھی کھاتا ہے بٹیر بھی کھاتا ہے اور ڈیرہ اسمائل خان کا شہد بھی کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جناسہ میں ملک اور قوم کے ساتھ ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم نے ایسے لیڈر کبھی نہیں دیکھے جو مومنٹ کے دوران تیتر اور بٹیر اور شہد کھاتے ہوں میری زندگی کے اندر پینتیس سال آپ پولیٹیکل لائف کے اندر میں نے ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں دیکھا اس مومنٹ کے دوران یہ چیزیں کھاتا ہو اور لوگوں کو اور کارکنوں کو میں نے ذرا تشریح کر دیتا ہوں آوارہ میں نے عمران خان کو کہا ہے آوارہ میں نے شیخ رشید کو کہا ہے دونوں ماشاءاللہ اور جن کا ایڈوائزر اللہ کے فضل و کرم سے شیخ رشید اور بابا روان ہوگا بس پھر اللہ تعالیٰ اس کی بیڑی کو پار لگائے میری سمجھ سے بالا تر ہے ٹھیک ہو گیا